شہرے قائد کے بیشتر علاقوں میں بجلی بندش سے پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی شدید گرمی میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ایم کیو ایم نے مسائل کے خلاف پارلمنٹ ہاؤس کے باہر دھڑنا دے دیا کیا الیکٹرک نے شہریوں کو ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کی سولی پر لٹکا دیا شہر میں طویل بجلی کی بندش سے مختلف علاقوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے بجلی کی آنکھ مچولی سے گھرے لوں امور اور شہریوں کے معمولاتے زندگی شدید متاثر ہیں مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ پندرہ گھنٹوں تک پہنچ چکی ہے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کا تاتل تین سے چھ گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے شہرہ نور جہاں سمیت اطراف کے علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جبکہ جورنگی ٹاؤن، بلدیا ٹاؤن، مواجھ گوش اور گڑاپ سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں بجلی کی طویل بندش جاری ہے دوسرے جانب ایمکیو ایم نے مسائل کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈھرنا دے دیا جس نے ایمکیو ایم رہنماؤں اور کارکنان سمیت اصد عمر اور عمر ایوب نے بھی شرکت کی اس پہ جو کچھ اچانک کیا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حالات یہ ہے کہ بل بھی ہے، بل بل آڈ بھی ہے، بل بھی ہے، بجلی نہیں تو ہم آپ سے ہی کہیں گے اور آپ کے ساتھ ہیں جو بل نہیں دے رہا چاہے پاکستان میں چاہے کراچی میں جو کراچی میں بل نہیں دے رہا اس کا بل جو بل دے رہے ہیں اسے نہ لیا جائے